کیا سچ اور کیا ہے جھوٹ بات کریں گے ہم دو ٹوک نمسکار دو ٹوک میں آپ کا سواگت ہے میں ہوا شوک شیر واسطہ ہو آج آٹھ نومبر کی تاریخ ہے اور ٹھیک دو سال پہلے آپ سے دو سال پہلے آٹھ نومبر کی رات کو ہی پردان منتری نریندر موڈی نے دور درشن کے مادے ہم سے دیش میں ایک بڑا اعلان کیا تھا ویمدری کرن کا اعلان کیا تھا اور پردان منتری نے گھوچنا کی تھی کہ آدھی رات کے بعد سے پانچ سو اور ایک ہزار کے جو چلن میں نوٹ تھے وہ سب ہی اوید ہو جائیں گے اپنی طرف سے یہ بڑا فیصلہ تھا اور دیش نے اس طرح کے فیصلے اس سے پہلے جو ہے مجھے یاد نہیں کہ کبھی دیکھے تھے اور اس فیصلے کے بعد دیش میں لگ ایک ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک بوچالسہ آ گیا عام لوگوں کو کچھ تکلیفیں ضرور ہوئیں لوگوں کو کئی کئی دنوں تک بینکوں کی لائن میں کھڑا رہنا پڑا لیکن اس کے بعد سرکار کا دعویٰ ہے کہ ویمدری کرن کے اس فیصلے سے دیش کی ارتفرستہ کو بہت سارے فائدے ہوئے ہیں حالانکہ ویپکش ویمدری کرن کے اس فیصلے پر انگلیاں اٹھاتا رہا ہے اور اب اس بار جب کی آٹھ نومبر کی تاریخ آئی تو ویپکش نے ایک بار پھرچہ اعلان کیا ہے ویمدری کرن کے خلاف دیش بھر میں پردرشن کرے گا اور لوگوں کو اس ویمدری کرن کے فیصلے کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دے گا کہ کیسے یہ ایک فروف فیصلہ تھا حالانکہ ویمدری کرن میں پچھلے سال اگر میں کہوں آٹھ نومبر کی تاریخ کو تب اتنا حلہ ہنگامہ نہیں ہوا تھا لیکن اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویپکش زیادہ حملہ ہوا رہا ہے ظاہر سے بات ہے پانچ راجیوں کے ویدان سوا چناؤں سامنے ہیں سنبھو ہے کہ ویپکش چاہتا ہے کہ ان راجیوں کے ویدان سوا چناؤں میں ویپکش اس کو ایک چناؤں مدہ بنائے تو دو ٹوک میں آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور میں اپنے درشکوں کو یہ بھی بتا دوں کہ آج سے دو ٹوک کو ہم چناؤں وشیش کرنے جا رہے ہیں جنہ آج سے دو ٹوک میں ہم پانچ راجیوں کے ویدان سوا چناؤں ہونے ہیں اس میں جو شیطری مدے اٹھیں گے اور جو راشتری مدے اٹھیں گے ان مدوں پر ہم لگاتار جو ہے ویپکش اور ستہ پکش کے بیچ جو ہے بحث کرواتے رہیں گے تو آج ویمدری کرن کا مسئلے کو ہم اٹھا رہے ہیں جو دو سوال آپ کے سامنے آج آ رہے ہیں وہ آپ کی ٹیلیویزن سکین پر ہے دو ٹوک کا ہمارا آج کا پہلا سوال دو ٹوک کا آج کا پہلا سوال کیا پانچ راجیوں میں ویدان سوا چناؤں کے مدے نظر ویپکش ویمدری کرن کو بنا رہا ہے مدہ ہمارا یہ آج کا پہلا سوال ہے لیکن آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں اس سے پہلے بھی ویپکش نے ویمدری کرن کے مدے کو کئی بار چناؤں میں اٹھایا ہے خاص کر کے اترپدیش کے چناؤں اس کے ترند باد ہوئے تھے گجرات میں ہم نے دیکھا ایک بڑا مدہ بنایا تھا تو ہمارا دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کیونکہ ویپکش اس مدے کو پہلے بھی چناؤں میں اٹھا چکا ہے تو ویمدری کرن کو مدہ بنا کر اور اترپدیش گجرات جیسے راجیوں میں ہاری کانگریس کیا پٹے ہوئے مہرے پر داؤں لگا رہی ہے ہمارا آج کا یہ دوسرا سوال ہے اور تین مہمان ہمارا سوال سٹوڈیو میں موجود ہیں پریچک رادے میرے ساتھ پہلے مہمان گوپال کشنا گروال جی ہیں بیجے پی کے پروکتہ ہیں اور بیجے پی کے جو آرثک مسئلے ہوتے ہیں اس کو تمام دیکھتے ہیں ہمارا ساتھ دوسرے مہمان ڈاکٹر آنیل کمار ہیں ڈاکٹر آنیل کمار آرثک معاملوں کے بیشے شک گئے ہیں آرثک معاملوں کے سپیشلسٹ ہیں ہمارا ساتھ تیسرے مہمان سلیمان محمد خان صاحب ہیں کانگریس کے اس پوست پرسن آپ کی انہوں کا بہت بہت شکریہ سلیمان محمد صاحب اترپدیش میں ایک بڑا مدہ بنا تھا اس کے بعد گجرات میں ہوا دونوں جگہ کئی راجعوں کو اور بھی ہوا لیکن ان دو راجعوں میں یاد ہے کہ کانگریس نے ویپکش نے اس کو لگاتار مدہ بنایا تھا اب ایک بار پھر سے پانچ راجعوں کو چنانا ہوئے کیا اس بار کانگریس اس لیے کچھ زیادہ حملہ ور ہے کیونکہ اس کو شاید لگتا ہے کہیں نہ کہیں کی اس سے فائدہ ہوگا دیکھیں یہ آپ کو لگتا ہوگا کانگریس زیادہ حملہ ور ہے جب سے نوٹ بندی ہوئی آٹھ نومبر دوہزار سولہ اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ اکنومی پہ ڈائریکٹ اٹیک تھا میں سمجھتا ہوں یہ دوسری برسی ہے اٹیک کی اکنومی پہ دوسرا سال ہے پچھلے سال ایسا نہیں تھا میں یاد کروں پچھلے سال کانگریس اتنے زیادہ حملہ ور پچھلے سال آپ کو یہ معلوم تھا کتنا نوٹ جمع ہوا ہے آر بی آئی نے ریپورٹ دے دی تھی پچھلے سال کے ٹوٹل نوٹس بانکنگ سسٹم میں کتنے آئے وہ ریپورٹ تو اب آئی ہے دوہزار اٹھارہ میں چار پانچ مہینے پہلے اب سے تب آئیے کہ نائنٹی نائن پوائنٹ تھری پرسنٹ نوٹس بانک میں دوبارہ جمع ہو گئے دیکھیں پردان منطری صاحب نے اور سرکار نے یہ کہا تھا کہ تین اس کے ابجیکٹیو ہیں ایم ہیں نوٹ بندی کرنے کے کالا دھن ختم ہو جائے گا نقلی نوٹ کاؤنٹر فیٹ کرنسی ختم ہو جائے گی اور آتنگ وات ختم ہو جائے گا سوال میرا آپ سے ہے کیا یہ تینوں باتیں ختم ہو گئیں نہیں ہوئیں جب انہیں لگا کہ یہ فیل ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا ہم کیشلس انڈیا کریں گے سمجھ میں آیا کیشلس نہیں ہو سکتا کہنے لگے ڈیجیٹل انڈیا کریں گے پھر کہنے لگے لیس کیش انڈیا کریں گے اب جیٹلی جی کہتے ہیں کہ ہم نے ایکنومی کو فارمالائز کرنے کے لیے کہا تھا تو جب ایٹونی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ کہا جب سپریم کورٹ میں پی آئیل فائل ہوئی تو ایٹونی جنرل نے بھارت سرکار کے یہ کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تین سے چار لاکھ کروڑ روپیہ سسٹم میں واپس نہیں آئے گا اور وہی سرکار کی جیت ہوگی وہ کالا دھن ہوگا اور سرکار کو اس سے فائدہ ہوگا وہ ایلیمنیٹ ہو جائے گی بلیک منی ایسا بھی نہیں ہوا تو سارے جو ان کے اوبجیکٹیو تھے وہ فیل ہو گئے فارمر پرائم منسٹر ڈاکٹر منموان سنگھ جی نے یہ کہا تھا کہ یہ لیگلائزڈ لوٹ ہے اور پلنڈر ہے اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے ایک مامی کے ساتھ اور کم سے کم دو پرسنٹیج پوائنٹس جی ڈی پی گرے گی اور ویسا ہی ہوا جیسے ڈاکٹر منموان سنگھ جی نے کہا تھا بلکل ویسا ہی ہوا نہیں آپ یاد کریے ایٹ پوائنٹ ون سے گئی تھی فائیف پوائنٹ سوئن ایک سال کے اندر کچھ کواٹرس میں چھوڑ دیں اس کے بعد جی ڈی پی لگا تھا آج کتنی ہے یہ دنیا کی اس سو پوائنٹ سے تیجی سے بڑھتی ہے سر اگر ارے آپ ایک مالی ایک اکنومی سو کی سپیڈ پہ چل رہی ہے 8.1 پرسنٹ کے جی ڈی پی گروہ ترہتا ہے اس کی پرسنٹ 8.1 پرسنٹ تھا اور پھر 5.7 ہو جائے تو آپ کہے تب بھی ہم آگے سر ایک رورنگ اکنومی کو جو پوزیٹیو اور ہل دی اکنومی تھی اسے ڈیمیج کرا ایک بات اور بتا دوں پھر آپ سوال پوچھے گا ایک بات اور کہہ دوں میں سر ایک میری تو پورے ہونے دی میں آپ کو موقع دے رہا ہوں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں میں بھی نہیں میں وکیل ہوں میں پترکار ہوں میرا صرف اتنا کہنا ہے جتنی مجھے سمجھا میں اس لئے سے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا دنیا میں جتنی ارتھویوستان آپ غلط جگہ جا رہے ہیں سر میری بات سنتا نہیں اس کے بعد پھر آپ کو میں کانٹر کرنے کا موقع دوں میں صرف اتنا کہہ رہا ہے جتنا میں اپنی بدھیے سمجھ پا رہا ہوں اس میں سمپل سی بات ہے دنیا میں تمام ارتھوستان جو ہیں اس وقت تو ان کے وہ نیچے جا رہی ہے یہ بھی غلط کر رہا ہے کیونکہ دنیا میں اس طرح کی ستھی ہے ایسے میں بھارت کی ارتھوستان سب سے تیجی سے بڑھ رہی ہے پھر مرمون سنگھ صاحب کو تو کہا تھا وہ تو بات پیچھے رہ گئے اب آپ اپنی بات کی میں بتائے دیتے 8.1% GDP growth rate تھا سال بھر میں ہی وہ 5.7% ہو گیا شاید financial year 17-18 کا جو آیا ہے مارچ میں close وائی ہے اس کا بھی 6.2% ہے اور جہاں تک آپ بھارت کی ایک نومی کی بات کرتے ہیں آج روپیہ 73 روپیہ ڈالر کے مقابلے ایک ڈالر 73 روپیہ کا historical ہے یہ اور روپیہ کی جو طاقت ہے جو مضبوطی ہے وہ پوری ایشیا کی ساری کرنسیز میں سب سے زیادہ گریہ ہے پچھلے ایک ڈالر سن تو اس کے لیے کون ذمہ داری ہے یہ ایک نومی اچھی ہے اور آپ کہتے ہیں تھوڑا بہت دخصان ہوا سوا سو بھارتی ہے لائن میں لگ کے مر گئے یہ تھوڑا بہت دخصان اور تکلیف ہوئی سوا سو لوگوں کی جان چلی گئی دی مونیٹائزیشن سے یہ معمولی بات ہے اور کیا ہوا کہ پردان منتری اور سرکار کا ایک ایک نومی یا آپ کہہ لیں پولٹیکل مس ایڈونچر ہوا ہی سلوان جی ایک منٹ آدھے گھنٹے کا ایک پروگرام ہے آپ کو میں نے کافی سمجھ دیا میرا مانے میں نے آپ کو صرف دو بات ٹوکا اور اتنا میرا حق بنتا ہے کم سے کب ایک انکر کا اتنا حق بنتا ہے اور میں نے بھی اور میں نے بھی ٹوکا کیونکہ جو مجھے لگا میں وہ بات درست میں تک پہنچانا چاہتا تھا اور آپ نے کچھ سوال مجھ سے کی میں نے کہا آپ سوال مجھ سے نہیں لیکن جو آپ نے سوال اٹھا ہے وہ میں گوپال جی آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈی مونیٹائزیشن کو جو لکشتہ کیے تھے وہ سبھی لکشتہ پھیل ہوئے ہیں کالا دن واپس نہیں آیا ٹیرریزم کم نہیں ہوا اور جو ہے ہم نے دیکھا نوٹ بھی اتنے سارے واپس آگئے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا پہلا تو انہوں نے جھوٹ بولا جو جی ڈی پی گروت ریٹ ایٹ پوائنٹ سکس پوائنٹ سکس تھی تیرہ چہدہ میں جب انہوں نے چوڑی سب سے بڑی بات کہ ویمودری کرن کو ڈی مونیٹائزیشن کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے اس کے ساتھ سرکار کی بہت ساری جو ساڑھے چار سال میں سٹیپس ہیں ان کے ساتھ دیکھنا چاہیے یہ پورا ڈیجیٹل پوش کے طرف راستہ تھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ گلت پہمی میں ڈال رہے ہیں کہ جتنا بینک میں جمع ہو گیا وہ سب سفید ہو گیا پیسے کا کوئی رنگ نہیں ہوتا کالا ہے سفید پیسے کی ownership کس کو اور اس کی transparency کس کے account میں پاس کوئی پیسہ ہے میں نے اس میں ٹیکس نہیں دیا اور آپ کو کوئی سامان کھرید لیا آپ کو پیسہ ملا آپ نے سرکار کو ٹیکس دے کے اس کو بینک میں جمع کر دیا تو میرا کالا دھن آپ کے پاس سفید ہو گیا تو important یہ ہے کہ بینک میں جو جمع کیا اس کی identity establish کرنا یا سب سے پرمک بات تھی اگر پیسہ ساڑھے سترہ لاکھ کروڑ جمع ہو گیا تو اب اس کی identity اور اس کی ownership establish ہو گیا یعنی آپ کہہ کالے دھن پر جو چوٹ کی بات کی وہ کالے دھن پر چوٹ ہوئی ہے نہیں اب ان کے notices گئے ہیں 9 لاکھ notices گئے ہیں ان لوگوں کو اگر میں نے 10 لاکھ روپیہ جمع کر دیا میرے اوپر notice آیا کہ بتاؤ آپ نے اس پر tax دیا ہے یا نہیں دیا ہے نہیں دیا ہے آپ کا source of income کیا ہے تو اگر میں نے نہیں دیا ہوگا تو میرے اوپر penalty بھی لگے گی tax بھی دوں گا کو وہ identify کر کے recover کر رہے ہیں اور آپ اس کا دوسرا فائدہ دیکھئے جو tax pairs تھے 3.8 کرو tax تھے جب ہم چودہ میں آئے آج 6.8 کرو tax pairs کیا یہ ویمدری کرن کے کارن ہے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں بالکل tax systems کو implement کر دیا اور tax collection جو ہے وہ 20% سے direct tax collection individual بڑھا ہے اور 19% سے corporate بڑھا ہے جبکہ ہم نے tax کم کر دیا ریٹ corporate tax میں 30 سے 25% کیا individual میں بہت سارے discount دیا تب بھی tax collection 20% سے بڑھا ہے number of tax pairs بڑھے GST کا implementation demonetization کے کارن ہی ہو پایا ہے کیونکہ GST تب ہی successful ہوتا ہے اگر business transaction banking channel کے through flow ہو تب ہی اس کا success ہوتا ہے اور آپ دیکھو number of GST registration جو 65 لاک تھے وہ ایک کروڑ 20 لاکھ ہو گئے ایک سال میں اور GST کا tax collection ایک لاکھ کروڑ سے بڑھ گیا ہے اور tax rate میں 85 ہزار کروڑ کا GST میں reduce کیا ہے گپال جی جو آپ تمام فائدے کہہ رہے ہیں وہ سب آنکھلوں میں دیکھتی ہے نہیں یہ practical ground میں میں یہ چیلنج نہیں کروڑا میں صرف یہ کوش ہوں کہ عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوا GST کا یہ بیمدری کرنے یہ تھوڑا سا آپ سب دے کے لیے نیشنل آئیوے بنا دی جو چوتیس کلومیٹر کے گرامین سڑک کنسٹرکشن تھے وہ ایک سو اکتیس کلومیٹر پر دے کے ہساب سے کنسٹرکشن ہو رہا ہے ہاؤسنگ میں ہو رہا ہے اجولہ یوجنہ کے اندر پانچ کروڑ میلاؤں کو گیس کنیکشن دیے ہیں آئیو شوان کے تحت پچاس کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ کا ہیلت انشورنس کا کار دی ہے دکٹر آنیل کمار کانگلیس کے پروکتہ جو کہہ رہے تھے کالہ دن اس پر کوئی دور آئی نہیں بڑا لقش کالہ دن کی بات تھی اور ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ شاید بہت سارا کالہ دن نہیں آئے گا گوپال جی کہتے ہیں کہ نوٹ آگیا اس کی اونرشپ صابعت ہوگی اس پر کہیں لکھا نہیں ہوتا کیا آج کی تاریخ میں دو سال بات جب کی اتنے میکسیمم نوٹ جو ہے واپس آگے کی مانا جا سکتا ہے کہ مدری کرن درسل کالے دھن کے خلاف اس نے کوئی پرہار کیا میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا ڈی مونیٹائیزیشن ایکانومی کے اوپر اٹیک نہیں تھا بلیک ایکانومی کے اوپر اٹیک تھا جس وقت ڈی مونیٹائیزیشن کی گھوشنا ہوئی تقریبا پچیس پرسنٹ ایسا انمانت ہے کہ بلیک مونی ایکانومی اس دیش میں تھی سرکار کے پاس چارہ کیا تھا سرکار نے ڈسکلوزر سکیم لے کے آئی سرکار اس کا کوئی ٹیکر نہیں ہوا کسی نے ڈسکلوز نہیں کیا میرے کو لگتا ایک بہت بڑے قدم کی ضرورت تھی اور demonetization کو اگر آپ اس قدم کے روپ میں دیکھیں اور اس کے بعد black money کو curb کرنے سرکار نے کیا کیا قدم اٹھائے اگر آپ اس کی طرف دیکھیں تو میں کہوں گا کہ demonetization بہت اچھا right step تھا and it was the only step it was an attack on the black money میں یہ سمجھتا ہوں کہ black money جس حساب سے تھی اس وقت دیش میں ایک بہت بڑے سندیش کی ضرورت تھی اور demonetization ایک بہت بڑے سندیش کے روپ میں آیا بہہ کا وات ورن ہوا کس کے اندر جو black money کو گھر میں چھپا کے بیٹھے تے اس کے بات دیکھئے پورا لوگوں کا behavior جو black marketing کرتے تھے جو black کا پیسہ جمع کرتے تھے ان کے behavior میں کافی change آیا ہے اب لوگ ڈرنے لگے ہیں کہ black money کو کہاں چھپائیں اور کہاں لے کے جائیں اور سب سے بڑا impact میں آخر کے طرف نہیں جاؤں گا ایک formalization of economy جو demonetization کے بعد ہی سمبھ ہو سکا ہے KYC norms کو government نے ٹائٹ کیا کافی جو bogus accounts تھے لوگوں نے 4-4-5-5 بنامی نام سے accounts کھلا رکھے تھے وہ accounts بند ہوئے تقریبا 2 lakh accounts تو انہی دنوں بند ہو گئے اس کے علاوہ کچھ suspected accounts جیسا انہوں نے کہا اب کچھ suspected accounts تقریبا جو میرے پاس figures ہیں 18 لاکھ ایسے account depositors کے انکواری ہو چکی ہے اب لوگوں کے پاس پیسہ تھا black money تھا آپ نے کہا وہ کہا گیا اب سرکار یا کوئی بھی تنتر اس پیسے کو بینک میں جمع کرنے سے روک نہیں سکتا بینک میں پیسے جمع ہو جمع ہونے کے بعد انکواری ہوتی ہے کہ آپ نے پیسے کے آئے کے sources کیا تھے اس کے بعد explanation call ہو رہی ہے تھوڑا process slow ہے بہت سارے accounts اس میں involved تھے اور اس کو scrutiny سمیہ تو لگتا ہے ٹھیک ہے کل ملا ہمیں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپنے اپنے ترک ہیں اور ارث وستہ کا معاملہ ہے اور بڑے بڑے ارث شاستری بھی جو ہے اپنے اپنے پھر سلیمان محمد خان ساپ کے بات ان آکڑوں کو لے کر اپنی بات بھی کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے دونوں پینل اس پر اپنا جواب بھی دینا چاہتے ہیں میں آنگا اس چھوٹے چھوٹے بریک کے دیکھو اس کی آنکھیں دیکھو پتہ ہیں تیرے پیتا جی نے ہمیں ہسایا ہے رولایا ہے منورنجد دیا ہے مطلب کونسا گانا تھا ایک چھاتو رنہر بڑی ہوشیار کیا گانا تھا اے بٹو تو یہاں کیا کر رہا ہے اور یہ دونوں لڑکیوں کون ہے دیکھیں بھائی سا باپ کون ہے جی میں اس کا باپ ہوں آپ اس کے باپ ہوں محمد کا بیٹا نہیں ہے تو اے یہ ہاتھ سے کلا کر محمد یہ تیرے باپ کا روٹ نہیں ہے چی نہیں تو پھر بینا ہیلمٹ کے دو لڑکیوں کو بٹھا گیا وروم وروم کرتا ہے شرم نہیں آتی تمہیں چھوان تو کٹے گا بھگی ہے تیرا اور ابھی اتر کے لئے کہ آپ کی اور سب کی سرکشہ کے لئے کرپیار ٹرافیک نیام کا پالن کیجئے کیونکہ رور کسی کے باپ کا نہیں شاباش شاک سرک سرکشہ جیوان رکشہ جب آپ اپنے بچے کو ایسے نہیں دیکھ سکتے تو دوسرے بچوں سے کیسے کام کروا سکتے ہیں چودہ سال سے کم عمر کے بچوں سے کام کروانا ایک دنڈنی اپراغ ہے جس کے لئے آپ کو جرمانہ یا جیل بھی ہو سکتی ہے باال شرم کو کہیں نا نمسگار نمسگار کیا بھئیہ سیپٹک ٹینک سوچالے کے لئے سیپٹک ٹینک یہ جب بھر جائے گا تو کچھرا کام پھیکو گے پھر سے لوٹایاں تراغ سرو کنیے دو گڑھوں والے سوچالے کے بارے میں سونا ہے نہیں سونا آئیے سمجھاتے ہیں دیکھئے دو گڑھا بنا یہ پہلے والا جب مل سے بھر جائے گا تو یہ چالو ہو جائے گا اور سال بھر کے اندر اس کے اندر جو مال ہے یہ خات بن جائے گے اسے خالی کنتی گے اسی طرح سوچالے جو ہے وہ عجیوان چلتا رہے نہ بیواری پھائے لے گی نہ بھر اور پیسے آرے وہ سپٹک ٹینک سے کئی گونا سشتا ہاں کیا سمجھے سوچالے دو گڑھوں والا ہی بنوالا ہے اور سچتا کو سدا پھلا لائے بیٹھے مادم بیٹھے دیکھو ان کو ان کی ڈاگ دیکھو بیلکل اپنے پیتا جی سے ملتی دیکھو اس کی آنکھیں دیکھو پتہ ہے تیرے پیتا جی نے ہمیں ہسایا ہے رولایا ہے منورنجد دیا ہے مصلاب وہ کونسا گانا تھا ایک چاتو رنار بڑی ہوشیار کیا گانا تھا وہ اے بیٹو تو یہاں کیا کر رہا ہے اور یہ دونوں لڑکیوں کون ہے دیکھیں بھائی سا باپ کون ہے جی میں اس کا باپ ہوں آپ اس کے باپ ہیں یہ تیرے باپ کا روٹ نہیں ہے جی نہیں تو پھر بینہ ہیلمٹ کے دو لڑکیوں کو بٹھا گیا وروم وروم کرتا ہے شرم نہیں آتی تمہیں چلان تو کٹے گا بھی یہ تیرا اور ابھی اتر کے لے کے جاؤ آپ کی اور سب کی سرکشہ کے لیے کرپیار ٹرافیک نیام کا پالن کیجئے کیونکہ شاباز سرک سرکشہ جیون تکشہ دادی جی آپ کی اونگلی کی چھاپ مسین نہیں پڑ پا رہی ماف کرنا آپ کو اب راشن نہیں مل پائے گا میں بہت دور سے آئی ہوں کچھ تو طریقہ ہوگا طریقہ ہے آنڈی اگر کبھی اونگلیوں کی چھاپ یا پھر آنکھوں کا سکین نہ ہو یا کوئی اور بجے سے ویریفائے نہ ہو پائے تو قانون ہے کہ کوئی بھی دکاندار راشن دینے سے منع نہیں کر سکتا آدھار لیٹر یا پھر ای آدھار کی کوپی لے کر یا اس پہ چھپے qr کوڈ کو سکین کر کے دکاندار کو راشن دینہ ہی پڑے گا اور اتنا ہی نہیں پریبار کا کوئی اور بھی صدس سے جس کا نام راشن کارٹ پر لکھا ہو وہ بھی اپنے اونگلیوں کی چھاپ دے کر راشن لے سکتا ہے کیا سچ؟ ہاں بلکل چلیے آپ کا آدھار ڈاؤنلوڈ کر کے پرنٹ لیتے ہیں اسی لیے میں ہوں آدھار کے ساتھ میرا آدھار میری پہچان نمزگار 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 کیا بھئیہ سپٹک ٹنک سوچالے کے لیے سپٹک ٹنک یہ جب بھر جائے گا تو کچھرا کھا پھیکو گے پھر سے لوٹایا تراث سرو ہاں کنیے دو گڑھوں والے سوچالے کے بارے میں سونا ہے ہاں نہیں سونا آئیے سمجھاتے ہیں دیکھے دو گڑھا بنا یہ پہلے والا جب مل سے بھر جائے گا تو یہ چالو ہو جائے گا اور سال بھر کے اندر اس کے اندر جو مل ہے یہ خات بن جائے گا اسے خالی کر دیجئے اسی طرح سوچالے جو ہے وہ عجیوان چلتا رہے نہ بیواری پھائے گی نہ بدنی اور پائسے آرے وہ سپٹک ٹنک سے کئی گونا سستا ہاں کیا سمجھے سوچالے دو گڑھوں والا ہی بنوالا ہے اور سچتا کو صدا پنا کچھ نہیں بیٹا کل تو انجینئرین کولج جا رہا ہے نا کر سے دور پہلی بات آرے ملی دال ہاں بات کرو نا میں آتی ہوں کیا بات کرنی ہے پاپا تو بیٹا وہ ایچ اور ہپپو بوٹنا ماس کافی پریشان ہے نا بچوں سے ایچ پور ایچ ای بی کے بارے میں کھل کے بات کرنا کسی امتحان سے کم نہیں پر انہیں آسرکشت یون سمبند اور سنکرمیت سوی سے بچے رہنے کی سلا تو دینی پڑے گی تو دیجئے اور کیجئے ان کی پروگریش کا اصلی امتحان پاس سرکاری اصپدال میں ہیچ ای بی کی جانچ اور علاج گپت اور نوخ ہیچ ای بی سے بچا لائف کا اصلی امتحان پڑھنے لکھنے کھلنے کے دن مزدوری میں کواے شام کو لٹو تو باپو پوچھے کتنے پیسے کمائے کتنا اچھا ہوتا جو میں سکول جاتا لکھتا پڑھتا روٹتا تو باپو پوچھتا بھولو کیا سیکھ کرائے آپ کے بچوں کی آنکھوں میں ایک سپنا ہے جسے شکشہ ہی سچ کر سکتی ہے مزدوری نہیں چودہ برش سے کام امر میں بارشم کروانا کانونن اپراد ہے دو ٹوک میں آپ کے ایک بات پھر سو آگاتا ہے دو ٹوک میں آج ہم بیمدری کرن کے دو سال ہونے پر بات کر رہے ہیں دو سال بیمدری کرن کے ہو چکے ہیں اور دو سال کے بعد جو ہے اب جب کی دو سال پورے ہوئے ہیں ویپکش نے ایک بار پھر سے سرکار پر حملہ بولا ہے اور بیمدری کرن کو ایک فلاپ قدم بتایا ہے اور کانگریس تو سیدھا سیدھا اسے ارث ویوسطہ کے اوپر ایک چوٹ ایک پرہار بتا رہی ہے لیکن سرکار کا دعویٰ ہے کہ بیمدری کرن سے دیش کو بہت سارے فائدے ہوئے ہیں اور وہ فائدے کچھ فائدے نظر آنے لگے ہیں کچھ فائدے دیلے دیلے نظر آئیں گے یہ ڈیبیٹ دیش میں چل رہی ہے اور کل ملا کر ایسا لگتا ہے کہ پانچ راجیوں کے ویدان سابہ چناؤ ہیں اس لیے بھی شاید ویپکش اس وقت زیادہ حملہ ور ہے اس پورے مدے کو لے کر ہمارے ساتھ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تین مہمان بنے ہیں گوپال کرشن اگروال جی بنے ہیں بی جے پی سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر آنیل کمار بنے ہوئے آرثک ماملوں کے ویششکے ہیں اور سلیوان محمد خان صاحب بنے ہوئے کانگریس کے سپوکس پرسن ہے سلیوان محمد خان صاحب آپ نے جو آنکڑے دیئے اپنے اپنے آنکڑے دیئے لیکن دو تین چیزیں جو میں ایک لیمین کی طرح سمجھ رہا ہوں ایک آئے کا ریٹن بڑا اس میں کوئی دورہ آئے نہیں یہ آنکڑے ہمارے سامنے ہیں ابھی جیسا کہ پروفیسر صاحب نے 18 لاکھ سے ادھک سندگت کھاتے وہ دکھ رہے ہیں تین لاکھ لوگ ایسے تھے اس دیش میں جو آنکڑے سامنے آئے ہیں جنہوں نے آج تک کبھی ٹیکس لی دیا تھا اور ان کے خاتوں میں دس لاکھ روپے نوٹ بندی ہوتے ہی دس لاکھ روپے جمع ہوگے ان کی ابھی جانت چل رہی ہے ریال اسٹیٹ سی شیطر کی میں نے بات کی ڈیجیٹل لین دن بڑا ہے سوا دو لاکھ سے زیادہ شیل کمپنیاں جو صرف کاغزوں پر چل رہی تھی حوالہ کا پیسہ ہی دردر کر رہی تھی وہ سب پکڑی گئی ہیں کم سے کم یہ کچھ فائدے تو ہیں جو دکھتے ہیں گوپال جی کہہ رہے 2013-14 میں جب آپ کی سرکار گئی تھی تو چھے پر بھئیہ ہمارے سرکار جانے کی وقت کی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی تقریر نہیں ہے 23 نومبر 2016 کی ہے جب نوٹ بندی چل رہی تھی کہ دو پرسنٹ نقصان ہوگا اس دن سے اور اتنا ہی نقصان ہوا ڈاکٹر منموہن سنگھ کی بات سو میں سو صحیح بیٹھی سو میں سو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میڈیم اور چھوٹے کاروباری سمال اور درمیانی کاروباری جو ہیں ان کو نقصان ہوگا آج بھی آپ دیکھئے جو چھوٹے کاروبار تھے جو درمیانی کاروبار تھے جس میں کیش کا ٹرانزیکشن زیادہ تھا انہیں نقصان ہوا اور اس کا اثر نوکریوں پہ بھی پڑا نئی ایمپلائیمنٹ یا نوکری آپ کر پاتے لا پاتے وہ تو آپ لا نہیں پائے آپ نے کہا تھا نوجوانوں کو دس کرون نوکری دیں گے پاش سال میں اور جو نوکرییں تھیں وہ بھی نوٹ بندی کرنے سے اس پہ نقصان ہوا ریال اسٹیٹ سیکٹر کی آپ بات کر رہے تھے آپ پوچھئے نا یا ٹی وی اسٹوڈیو میں سب تعریف کر رہے ہیں بڑا فائدہ ہوا پوچھیں ریال اسٹیٹ والوں سے سیکٹر والوں سے کیا حال ہے سیکٹر کا ڈینی ان سی آر ہی گھونکے دیکھنے آپ کون سی سائٹ چل رہی ہے وہ بلیک منی پر چلتا تھے یہ تو آپ جانے گی نا یہ کہیے یہ کہیے کسے نہیں پتا کہ ایک آپ کو مکان خریدنا ہو تو چالیس پرٹیشن میں آپ کو پیسہ بلیک کا دینا بہت اچھا آپ کہہ رہا میں بہت اچھی آپ بات کر رہا آپ صاحب ہم سب جانتے ہیں بہت دیکھئے کوئی بھی فلیٹ خریدے گا دیکھئے آپ کو بات کر رہے ہیں کوئی بھی فلیٹ خریدے گا اس کی چیک سے پیمنٹ ہوتی ہے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں ریال اسٹیٹ سیکٹر پر کم سے کم میں نے پہلے ہی کہا کہ مرد شاہ سرینیو لیکن ریال اسٹیٹ سیکٹر پر میرے اپنے بھی انوباؤں ہیں اور میرے بہت سارے لوگوں کے انوباؤں ہیں اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ریال اسٹیٹ سیکٹر میں یہ کہنا کہ چیک دے کر آپ پورا پورا یہ بات بلکل غلط ہے ایسا ہندوستان میں کئی ہوتا نہیں تھا تو میرا کوئی سپیسیفک ریال اسٹیٹ سیکٹر سے نہیں میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دیا اسی طرح میڈیم اور سمال انٹرپرائزز یا بزنس سستے انہیں نقصان ہوا نوکری ہیں گئیں تین ساڑے تین کرو اسے کون چھٹلا سکتا ہے دیرسو بھارتی ہیں مارے گئے لائن میں کھڑے کھڑے اس کی کوئی بات نہیں کرتا ہے دیرسو کو کھڑے ہو کے گولی مار دیا لائن میں کھڑے ہو کے کیوں نہیں مار دی اس میں مروا دیا اور اس پہ مزے اڑا رہے بے شرمی کی حد سرکار کی دیرسو لوگ پر گئے ریال اسٹیٹ سیکٹر کی بات ہوئی اس کے اندر بہت بڑا فنڈس کا ڈائیورجن ہوتا تھا ایک پروجیکٹ سے پیسہ اٹھایا اس کو کہیں اور لگا دیا آپ سب کو معلوم ہے ابھی ایک بہت بڑا گروپ جس کی اوپر ابھی سکنجا کسا جا چکا ہے وہ سب کے اوپر معلوم ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بلکل ست بات ہے کہ ریال اسٹیٹ میں بلیک منی کا بہت زیادہ پیسہ لگتا تھا جس میں آج بہت کمی آئی ہے اس کمی کی وجہ ڈی مونیٹائیزیشن بھی ہے اس کمی کی وجہ جی ایس ٹی بھی ہے اس کمی کی وجہ سمال سکیل انڈسٹریز کے اوپر بہت خراب اثر تھا سمال سکیل انڈسٹریز کے اوپر گورنمنٹ نے ساتھ ساتھ ٹیمپریری بہت بڑا ایک قدم تھا اُتھا پٹک کرتے ہیں کچھ ایکونومی کو ہلاتے ڈلاتے ہیں کافی لوگوں کے اوپر اثر تو پڑتا ہے لیکن وہ اثر ٹیمپریری تھا آج جبکہ ایکونومی ہماری سیونٹو ایٹ پرسنٹ کی در سے بڑھ رہی ہے تو ایک وہ کم ایچیومنٹ نہیں ہے جہاں تک ایم ایس ایمی کی بات کریں گورنمنٹ نے ساتھ ساتھ ابھی چار دن پہلے اتنی اچھی سکیم گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ففٹین نائن منٹس میں ایک لاکھ تک کا لون ایس ایمی سیکٹر کے لیے پاس ہو جائے ایک کروڑ کا لون اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھا ہوا ملے گا ایس ایم ایمی سیکٹرز کو ایمی کتنا آسان ہے اور کتنی آسان درو پر آپ لون لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پبلک سیکٹر انڈیٹیکنگز کے لیے منڈیٹری کیا ہے کہ وہ تین پرسنٹ کی پرچیس اس سیکٹر سے کرے لیکن کل میں لاکر گپال جی جو کہہ رہے ہیں کہ ارثویرستہ منمون جی جو کہتے تھے کہ دو پرٹیشت پیچھے گئی ارثویرستہ پیچھے گئی ہے روزگار پر اس کا اثر پڑا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ شورٹ ٹرم اس پر ایمپیکٹ ہوا تھا فرسٹ کورٹر میں اور وہ ایمپیکٹ کے کارن ارثویرستہ ایک کورٹر میں گئی تھی لیکن آپ کو دیکھیں ہمیں دیش میں تیہ کرنا پڑے گا کہ ہم کالے دھن کے ساتھ دیش کی اکانومی چلاتے ہیں کرپشن برشتہ چار کالا دھن اس سب کے ساتھ دیش کی اکانومی کو چلانا چاہتے ہیں یا بدل کے ایک لیول پلینگ فیل لینا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گلوبل ویلتھ ریپورٹ آئی تھی 2016 میں اس نے کہا دیش کی 97 پرتیشت جنسنکیہ کی جو نیٹ ورث ہے ان کے پاس جو نیٹ ایسٹ ہے وہ 10 ہزار ڈالر سے بھی کم تھی تو میں نہیں کہہ رہا دیش میں ارثویرستہ وکاس نہیں ہوا لیکن وہ ایک لیمیٹیڈ لوگوں کے پاس ان کے چنگل میں پوری ویلتھ دیش کی اکھٹی ہو گئی 58 پرتیشت دیش کی جو ویلتھ تھی وہ ماتر 1 پرتیشت جنسنکیہ کے بیچ میں تھی یا پچھلے 70 سال کی آرثک وکاس تو اس کا redistribution کرنا بہت آوشک تھا ایک transparent system create کرنا جنوری تھا اور ایک ایسا system tax compliant system کرنا تھا business transaction تو banking channel سے لے جانا تھا اور اسی لئے UPI کو دیکھے کتا بڑھ گیا روپے card کا استعمال آج یہ ویزا card اور master card کہہ رہے ہیں کہ ہمارا market share روپے card کے قارن کم ہو رہا ہے تو اتنا بڑا اور جی ایس ٹی میں آپ دیکھئے ابھی جو انہوں نے انگل جی نے بتایا پردان منتی نے بارہ گوشت آئے کی لون کی ان ساٹھ منٹ میں تو ایک تھی گیارہ اور گوشت آئے ہیں اس میں ease of doing business کے لیے وہ جی ایس ٹی کے قارن ہوئے ہیں آپ آن لائن ٹیکس ہوگی تو جی ایس ٹی فیل ہو جاتا اگر bank transactions business کے لیے business transaction banking channels کے تھروں نہیں جاتی لوگ cash کے ساتھ maximum lane dain کرتے رہتے تو یا جی ایس ٹی اور یہ سارے systems نہیں implement ہو بات ہے digital payment روپے card better tax compliance number of taxpayers increase اور اس کے ساتھ جو جی ایس ٹی کا implementation اور بے نامی properties بینکوں جو پیسہ لے کے بھاگ گئے income disclosure schemes shell companies کا آپ نے بتایا ان کو ختم کرنا تو یہ چودہ پندرہ جو steps تھے اس کے ساتھ لے کے اگر ومدری کرن نوٹ بندی کو دیکھیں گے تو ہم صحیح سمجھیں گے صرف تیس سیکنڈ مانے لگی اگر آپ اپنی بات کہیں میں یہ ساتھ میں تو ہوں گا کہ fake currency کی جو بات اس کی جو آنکڑیں کسی کے پاس نہیں تھی لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ fake currency چل رہی تھی وہ پیسہ تو واپس نہیں آئی لیکن fake currency آئی نہیں بینک میں تو واپس نہیں آئی بینک تھی پیسہ نہیں آئی بینک تھی پیسے 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 کھڑے تھی میں پیسے چاہتے ہیں چاہتے ہیں کچھ ڈی بیٹھو لوگ چل چل کم دیش کی جنتہ میں پہلے بھی کہ رہا اس پر پہلے بھی کئی بار چناؤ میں ایک طرح سے ریفرینڈم کہا گیا ہے ویپکش کی طرف سے سرکار کی طرف سے ریفرینڈم کیا تھا میں نہیں جانتا لیکن دیش کی جنتہ ایک بار پھر سے پانچ